سریاب نا خبار ہی نو می او جاگا نا بندہ تینہ مرزی ٹھپری رہے اور ننا مرزی ٹھکا رہے تینہ اوقات نا خبار ہی نو اس کی ہے کہ سریاب کا جو تارف بنایا گیا ہے پبلک کے ذہنوں میں وہ ایسا ہے کہ پسماندہ لڑائی جگڑا اسٹریٹ کرائمز بادم نی آج جس علاقہ میں ہم موجود ہیں وہاں کے بارے میں مجھے اکثر لوگ کہتے تھے خودکشی کرنی ہے نا تو جاؤ سریاب جس بلڈنگ میں میں اس وقت موجود ہوں وہ ایک سرکاری ہسپتال کی بلڈنگ ہے جس بلڈنگ میں مریضوں کا علاج ہونا تھا وہاں ذہنوں کا علاج ہو رہا ہے آئیڈیا تقریباً ڈیٹھ سال پہلے ڈیٹھ سال اور دو سار کا عرصہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ سٹیڈی کا پروسس تھا یہ ایک بیٹھک میں گوئنگ آن تھا وہاں پر ہم سٹیڈی کرتے تھے لیکن وہ سٹیڈی ڈسکنیکٹ ہوتا تھا کچھ آلات کی وجہ سے کہ کبھی میمان وغیرہ آتے تھے دوست آتے تھے ہم تقریباً تمام دوستوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ایک ایسے پروپر جگہ چاہیے جہاں پر یہ سٹیڈی کا معاول برقرار رکھ سکے تو دوستوں کی نظر میں یہ ہسپیٹل آ گیا جو 2009 میں بنا ہوا تھا تحال یہ ابھی تک فنشنلائز نہیں ہے اور اسی طرح بند پڑا تھا تو ہم علی مدد جتک کے پاس چلے گئے اس کو یہ کہا کہ ہمیں آپ نے یہ جگہ دینا ہے تاکہ ہمارا جو سٹیڈی کا معاول ہے یوت ہے ہم سٹیڈی کر سکے جو بیڈ ایکٹیوٹیز ہے یعنی جو علاقے کا نام ہے بدامنی کے ذریعے سے جانا جاتا ہے اس دبے کو ہم نے دور کرنا ہے یہ انیشیٹیو یہاں کے اپنے نوجوانوں کا ہے یہیں کے لوکل نوجوانوں کا ہے اور یہ سب سے بڑی خوبصورت بات یہی ہے کہ انہوں نے خود اس کی طرف اس کو انیشیٹ کیا ہے بغیر کسی امداد کے بغیر کسی مالی اخلاقی سماجی امداد کے انہوں نے انیشیٹ خود سے کیا اب اس کے بعد سے ان کو امداد ملنا شروع ہوئی ہے جیسا وہ لوگ جو علم کے پھیلاوں میں یا کتاب کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی نوجوان اور بچے تو جو نوجوان ہے سکول گوئنگ اور یونسٹری والے تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں پریمری کے آتے ہیں جو بھی آتے ہیں یہاں پہ نہ صرف بچوں کی پڑھائی سے یہ جو ٹیوشن کا سلسلام کہہ سکتے ہیں یہ فیر اف کاسٹ ہے ایڈیر گوئینے پہلے جو پہلی دفعہ اس میں میں اس لائیبریری میں آیا تھا تو یہاں یہ چیزیں جو آج ہیں یہ تو بالکل تین نہیں کل جب میں نے ان کی جو وہ تصویریں ان کے ورس اپ گروپ میں دیکھا میں دو بارا جو آکر یہاں کے وزیٹ کر لیوں کہ واقعی بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ میری بچی اسکول نہیں آٹینٹ کرے میری بچی کالج نہیں چلے جائے ابھی بھی جب میں یہاں روڈ پہ نکلتا ہوں تو چھٹیاں ہوتے سب سے زیادہ تو میں بچیاں دیکھتا ہوں یہاں کے ہائی سکولز وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہائی سکولز بچیوں کے لیے کم ہیں کالجز یہاں پوری سریاب میں بچیوں کے لیے کالج ہے نہیں وہ الگ بات ہے نو باری اس پہ کوئی ریزیسٹ تو نہیں کرے گا ظاہر ہے ریزیسٹ نہیں کرے گا لیکن فیسلیٹی ہو اس وقت یہ ایک ہاسپیٹل کی امارت میں بیٹھے ہوئے جو کہ بنیادی طور پر موقع سہت کے زیر انتظام ہے جو اس وقت کسی اور کے آت میں لیکن کسی بھی وقت موقع سہت چاہے تو ان کو یہاں سے کانونی طور پر بے دخل کر سکتا ہے کچھ خواتین یہاں کنٹیکٹ کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہی ہیں تو یہاں پہ ایک تو کمرہ ہی کمارے پاس لائبری کے لیے تو سائیڈ میں ایک اور کمرہ ہے وہ ان کے لیے مختص کریں گے جتنے بھی خواتین آ رہی ہیں اور وہ نہ صرف پڑھائی کے لائیں گے بلکہ وہ بھی ان جو ہمارے لائبری کو چلانے والے جو دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر ہی یہ اس انیشیٹیو کو آگے لے کے جائیں گی وہ کانسلنگ بھی کریں گی وہ یہاں پہ پڑھیں گی پڑھائیں گی بھی اور معاشرے میں جو خواتین کے حوالے سے ایک جو پرسپیکٹیو ہے خاص پر بلوچ معاشرے میں تعلیم سی دوری کا یا خواتین کو گھرے لی خواتین بنانے کا اس پہ یہ اس چیز کو جو نفی ہے اس کی وہ نفی کریں گے ماں سوائے سرکار کے جس کی دلچسپی کا سامان اس میں کم ہی ہوتا ہے ہمیشہ تو پاکی ہی مدد آسل ہے اور امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوگی اس لیے کہ لوگ ایک واحد راستہ یہی ہے جس کے ذریعے جو سمجھا جاتا ہے کہ ایک پورا من تبدیلی کا ذریعہ سماج میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر سنڈے کو یا پھر چودہ دنے بعد یا منتلی ایک لیکچر رکھیں گے کسی اتسازہ کا کسی پولٹیشن کا کسی ایسی شخصیت کا جو علم و عدب سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے دنیا کو دیا ہے کچھ اس لائبریری سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ جو بچے گھر پہ نہیں پڑ پا رہے تھے وہ یہاں پہ آکے لائبریری کے ماحول میں پڑ رہے ہیں اور ساتھ میں جو سب سے بڑا دوسرا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹک کا ماحول تھا جہاں پہ گفتگو اور باتچیت کی جاتی تھی وہاں پہ نوجوانوں کو سیکھنے کو ملتا تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے اس لائبریری کی وجہ سے سریاب میں وہ چیز اب دوبارہ شروع ہو رہی ہے اس لیے ہم سب دوستوں کی جو بھی ان کے ویلوی شیرز ہیں ان کی خواہش اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ جس قدر جلد ہو سکے حکومت کی جانب سے اور جو بھی ان کی اقلاقی اور مالی مدد کرنے والے دوست ہیں ان کی طرف سے ان کو مستقل ایک جس چشمے سے آپ سریاب کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ چشمہ آپ اتار دے کیونکہ سریاب بدل رہا ہے جو دیکھ نہیں سکا خواب وہ جنت ہے میں تو کہتا ہوں کہ سریاب جنت ہے لوڑ کاریں سریاب لائبریری جیسے اقدامات جو کہ شہریوں نے اپنے مدد آپ کے تحت لیے ہیں ایسا کوئی بھی اقدام اگر آپ کی نظر میں ہے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں